نمشکار مطروں ساتھیوں بہت سارے جب میرے چینل کے اوپر میں آپ لوگ کمنٹ کرتے ہیں یا قویشنز کرتے ہیں یا آپ کی قویریز ہوتی ہیں تو اس میں ایک سب سے بڑی قویری جو میرے کو دیکھنے والی آئی ہے وہ زیادہ تر لوگ با پوچھ رہے ہیں کہ ان لوگوں کی جو سرکاری نوکری ہے گورمنٹ جوب ہے وہ کب لگے گی تو یہ ایک بہت بڑا اتکنٹھا کا پرشن ہے کہ لوگوں کی سرکاری نوکری کب لگے گی تو اس جگیاسہ کو شانت کرنے کے لیے ادھک سے ادھک لوگوں کی میں نے سوچا کہ اس کے اوپر ہی ایک اپیسوڈ ہم لوگ بنا لیں کہ آخر کن لوگوں کو سمبھاؤنا ہوتی ہے اور کن کن کشیتر میں سمبھاؤنا ہوتی ہے سرکاری نوکری ملنے کی تو مول انک ایک سے لے کر کے مول انک نو کے لوگوں کو کن کو سرکاری نوکری مل سکتی ہے آئیے اس کے اوپر میں چرچہ کرتے ہیں دیکھیں ایک کا انک آپ کا سوری کا ہوتا ہے تو سوری سے سمبندت انک والے لوگوں کو جتنی بھی administrative, clerical یا management اس طریقے کے jobs کے ملنے کی سمبھاؤنا ہے اپنے آپ میں کافی ادھک رہتی ہیں سرکاری کشیتر میں چاہے وہ basically central government کا ہو یا state government کا ہو جدی آپ کا مول انک ایک ہے تو آپ کو نشچت طور پر جدی آپ کی اچھا ہو کہ آپ government job کے لئے try کریں تو کرنا ہی کرنا چاہیے اس کے ساتھ ہی ساتھ میں اگر پون انک کے روپ میں پانچ آتا ہو پون انک کے روپ میں تین آتا ہو پون انک کے روپ میں دو آتا ہو پون انک کے روپ میں نو آتا ہو تو یہ سمبھاؤنا ہے اور ادھک بڑھ جاتی ہیں اب آپ کہیں گے یہ پون انک اور مول انک کیا ہوتا ہے تو مطرح آپ کو کہنا چاہوں گا کہ آپ ویڈیو کے اندر میرے اسی چینل میں مول پون انک کیسے نکالیں اس کے اوپر میں میں نے ایک کمپریٹ اپیسوڈ بنایا ہے آپ اس کو دیکھ لیں اس کے آدھار پر اپنا مول انک پون انک نکالنا سیکھیں اور اس کے بعد میں آپ کی آپ اپنے لئے یہ سمبھاؤنا ہے سویم تلاس کر سکتے ہیں کہ government job ملنے کی کتنی probability آپ لوگوں کو ہے تو ایک مول انک والے کے ساتھ میں سرکاری نوکری پانے کی سمبھاؤنا ہے ٹھیک ٹاک ہوتی ہیں بسرتے کی اس کا جو complete number یا پون انک ہوتا ہے وہ چندرما یعنی کے دو کا برسپتی یعنی کے تین کا اس کے ساتھی ساتھ میں راہو یعنی کے چار کا بدھ یعنی کے پانچ کا اور منگل یعنی کے نو کا ہو اس کومبینیشن میں government job ملنے کی سمبھاؤنا ہے لگ بر ٹھیک ٹاک ہو جاتی ہیں ایک اور ایک میں administrative services کے chances ہیں ایک اور دو کے اندر marketing related, communication related IT related اس طریقے کی سمبھاؤنا ہے بڑھتی ہیں ایک اور تین میں ادھیان نزدھاپن research آپ professor ہو سکتے ہیں آپ lecturer ہو سکتے ہیں آپ teacher ہو سکتے ہیں ایسی سمبھاؤنا ہے بنتی ہیں ایک اور چار کے اندر جو آپ کا basically آپ political advisor سے related یا کسی طریقے سے فوج کے اندر یا کسی طریقے سے police کے اندر یا کسی طریقے سے administration کے اندر اس میں آپ کے IRS, IPS, IAS یہ سب چیزیں بھی ہوتی ہیں اس طریقے کی سمبھاؤنا ہے بھی آپ کی بنتی ہیں ایک کے ساتھ میں اگر پانچ آتا ہے تو کوئی بھی وانجک وشہ ایسا ہوگا سرکاری پد کے اندر اس کے لئے آپ apply کرتے ہیں even clerical بھی تو اس کے اندر بھی آپ کی سمبھاؤنا ہے بڑھ جاتی ہیں ایک کے ساتھ میں اگر نو کا ہوتا ہے تو اس میں آپ کسی بھی پرکار سے جیسے engineers ہوگئے architect ہوگئے بڑے planners ہوگئے یہ سب چیزیں آپ کے بننے کی سمبھاؤنا ہے ٹھیک ٹھیک بنتی ہیں تو یہ ایک انکوالوں کے بارے میں بات تھی اب یادی آپ کا مول انک دو کا ہے تو دو مول انکوالوں کے ساتھ میں سرکاری نوکلی پانے کی یا ملنے کی سمبھاؤنا ہے تھوڑی سی چھن ہوتی ہیں سامانے طور پر یادی دو انک کے ساتھ میں مول انک بھی دو کا آ جاتا ہے تو تو یہ کافی کم ہو جاتی ہیں دو کے ساتھ میں مولنگ پانچ کا آتا ہے تو بھی سمبھاؤنا ہے کم ہوتی ہیں دو کے ساتھ میں مولنگ پوننگ کا آپ کا چھے کا آتا ہے تو بھی سمبھاؤنا ہے کم ہوتی ہیں دو کے ساتھ میں پوننگ ساتھ کا آتا ہے تو بھی سمبھاؤنا ہے کم ہوتی ہیں دو کے ساتھ پوننگ آٹھ کا آتا ہے تو بھی سمبھاؤنا ہے کم ہوتی ہیں لیکن یہ دو کے ساتھ میں پوننگ کمپریٹ ٹمبر آپ کا ایک کا سورے کا آگیا تین کا برسپتی کا آگیا نو کا منگل کا آگیا تو ایسی کنڈیشن میں آپ کو گورمنٹ جاب ملنے کی پروبیٹیز بڑھتی ہیں اور کہیں نہ کہیں یہ کلیریکل چھیتر کا آئیٹی چھیتر کا کمیونکیشن چھیتر کا ایسی چیزوں میں یہاں آپ آتے ہیں تو یا ایچار جو فیلڈ ہے آپ کا یہ فیلڈز آپ کے لیے بہت اچھے رہتے ہیں ایڈمیسٹریشن والے فیلڈ اتنے زیادہ آپ لوگوں کے لیے اچھے نہیں رہتے یا وانی جیوالے فیلڈ آپ کے لیے اتنے زیادہ اچھے نہیں رہتے ہاں دو اور تین کائدی کمیونیشن آتا ہے تو اس میں آپ ایک اچھے ادھیاپک بننی کی سمبھاؤنائیں بھی آپ کی ٹھیک ٹاک ہوتی ہیں یا ایزا اڈوائزر سا آپ وہاں پر ہو سکتے ہیں لیکن اڈوائزر بھی انٹرٹینمنٹ ریلیٹیڈ ایسی چیزوں سے سمبندیت یا آپ کا کمیونکیشن ریلیٹیڈ کہیں نہ کہیں جس میں کلپنا وشے جھوڑا ہوتا ہے اس سے سمبندیت ہوتا ہے اس کے بعد میں مول انک تین والے لوگوں کے ساتھ میں کیا سمبھاؤنائیں بنتی ہے آئے اس کے اوپر میں چرچہ کرتے ہیں تو مول انک تین سویم میں برسپتی کا انک ہے برسپتی بسیکلی دیوگرو آپ کے ساتھ میں ہوتے ہیں تو تین انک والے لوگوں کے ساتھ میں بھی سرکاری نوکری ملنے کی سمبھاؤنائیں ٹھیک ٹھاک رہتی ہیں لیکن کن پرسٹیوں میں یا تین انک والے کے ساتھ میں مول انک تون انک ایک کا ہو جائے تو سمبھاؤنائیں اچھی رہتی ہیں دو کا ہو جائے تو بھی سمبھاؤنائیں اچھی رہتی ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ میں نو کا ہو جائے تو بھی سمبھاؤنائیں ٹھیک 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 رہتی ہیں چار کا ہو جائے تو بھی سمبھاؤنائیں ٹھیک ٹھیک ہوتی ہیں اور سات کا ہو جائے تو بھی سمبھاؤنائیں ٹھیک ٹھیک ہوتی ہیں چار اور ساتھ میں ملنے کی سمباؤنا تھوڑا سا کم ہوتی ہے تین انگ والے تین انگ والے ویقتی کسی بھی پرکار سے چاہے وہ اڈوکیٹ ہوں وہ بھی ٹھیک ٹاک طریقے سے چلیں گے جوڈی شری میں آ جائیں وہ بھی ٹھیک ٹاک طریقے سے چلیں گے ادھیان ادھیاپن میں آ جائیں وہ بھی ٹھیک ٹاک طریقے سے چلیں گے پیچر بن جائیں بہت اچھا رہے گا پروشیزر بن جائیں بہت اچھا رہے گا برسپتی ویالا ویقتی کمو ویس جو بیسکلی پڑھائی لکھائی سمبند بدیا بدھی گیان ہوتا ہے اس کے لئے وہ ٹھیک پرکار سے آپ کا کارے کر پاتا ہے یہ برسپتی والے انگ کے ساتھ میں سرکاری نوکری ملنے کی سمبھاؤن ہے کس کس طریقے سے ہوتی ہیں یہ میں نے آپ کو بتایا اب ہم لوگ اس سے اگلا انگ چار یعنی راہو راہو والے ویقتی کو کہیں نہ کہیں ان کا جو ہوتا ہے فوج کے اندر ساتھی ساتھ میں سیبل سرویسز کے اندر ساتھی ساتھ میں کسی بھی پرکار سے ایڈنسٹریٹیو ریلیٹڈ چیزوں کے اندر کسی بھی طریقے سے کسی سیرس پد کا نیترطو کرنے سے سمبند اور اس کے ساتھی ساتھ میں چار انگ والا ویقتی جو ہوتا ہے کہیں نہ کہیں پولٹکس اور ایڈنسٹریشن اس طریقے کے کامبو کی بیچ میں کام کرنے والا کافی بڑیا رہتا ہے چار کے ساتھ میں یہ پون انگ ایک کا آتا ہے تو یہ سمبھاؤنے اور کھل کر کے آتی ہیں چار کے ساتھ میں پون انگ کے دن نوک آتا ہے تو بھی سمبھاؤنے اچھی ہوتی ہیں لیکن چار والے ویقتی کے ساتھ میں دکت یہ ہوتی ہے کہ وہ ادھک لمبے سمیت تک سرکاری نوکلی کو کر نہیں پاتے ہیں یا کرتے نہیں ہیں اور اگر جدی وہ کرتے ہیں اس چیز کو تو وہ بیسکلی اپنی term and conditions کے اوپر میں کرتے ہیں جدی ایسا پد ان کو ملے جہاں پر ان کو نرنکش روپ سے کارے کرنے کی ایک طریقے سے چھوٹ مل جائے تو وہ اس کو بہت اچھے طریقے سے enjoy کر کے کرتے ہیں otherwise کافی حد تک government job ملنے کے بعد میں وہ اس کو آدھے میں چھوڑ کر کے کسی دوسرے کارے میں اپنے آپ کو ویست کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں لیکن یہ ویقتیتی سرکاری نوکلیوں میں جاتے ہیں تو یہ اپنے صبحاؤ, بولچال, وانی کارے کشلتہ کے آدھار پر کافی زیادہ اور جو یہ شورٹ کٹس اپنانے بھی اچھے طریقے سے جانتے ہیں ان کے لئے ان کے کارن سے یہ کافی فاسک ان لوگوں کی وہاں پر promotions یا growth ہوتی ہیں جو seniors کے کئی بار یہ بہت لادلے اچھے ہیتے بن جاتے ہیں اور کئی بار seniors کے ساتھ میں ان کا اس طریقے کا 36 کا آکڑا بنتا ہے کہ دونوں لوگوں کے بیچ میں آپس میں پٹی نہیں پاتی اور کسی نہ کسی کارن سے ان کو وہ job چھوڑنا پڑ جاتا ہے بدھ والے بیقتی کے لئے بھی ٹھیک ٹھاک سمبھاؤنا ہے government job کی ہوتی ہیں لیکن وہ تب ہی تب سمبھاؤنا ہوتی ہیں جب اس کا پوننک چندرمہ کا آئے اس کا پوننک شنی کا آئے یا اس کا پوننک منگل کا آئے انیتھا بدھ والا جو بیقتی ہوتا ہے وہ ادھیک تر بانیج بیاپار consultancy advisories اس طریقے کے کامکاج میں جڑ کر کے اپنا بھرن کوشن اور بھوشن ان چیزوں کے اندر بناتا ہے اب اس سے اگلا انک شکر کا انک یعنی کہ چھے کا انک آتا ہے چھے والے بیقتی کا بلکل بھی مند سرکاری نوکری میں نہیں لگ پاتا اور اگر کسی طریقے سے اس کو کرنے کے لئے یا کسی پریشر یا دباؤ میں کیونکہ ہر چیزیں اس حساب سے ہوتی ہیں کہ بیقتی اپنے مند کی جیادہ تر نہ کر کے جو سماج کا ہمارا پریشر ہوتا ہے جو ہماری پریوار کی گائیڈنس ہوتی ہے اس آدھار پر کام کرنے لگتا ہے تو انک نہ ہوتے ہوئے بھی کئی بار ایسے لوگ باگ سرکاری نوکریوں میں پائے جاتے ہیں جو جبردستی کر کے کسی طریقے سے اس میں آئے ہیں تو سفلتہ کی سمحاؤنائیں تھوڑی سی کم ہوتی ہیں ہاں یدی ان کے ایمیڈیٹ باس اگر وہ پروش ہے اور استری باس اس کو ملی تو بہت گروت اور بہت اچھے طریقے سے رہے گا اور استری اور پروش باس اگر اس کو ملا تو بھی اس کی گروت کی سمحاؤنائیں کافی اچھی رہتی ہیں شکر والے وقتی جو ہوتے ہیں نپون ہوتے ہیں سانسارک چیزوں کو ٹھیک پرکار سے کرنے میں مطرتہ بنانے میں اس کے ساتھ ساتھ میں سوچتہ رکھنے میں اپنے آس پاس ایسوری اور ویلاسیتہ کی ساماؤنیوں کو جھٹا پانے میں ہنسنے میں بولنے میں کھیلنے میں کودنے میں منورنجن میں اور اچھے اچھے creative ideas کو لے کر کے کیسے سویم کو بھی پرسند نہ رکھنا ہے اور کیسے اپنے آس پاس کے ویلاسیتہ ورنوں کو بھی ٹھیک رکھنا ہے ان چیزوں میں دھومنے پھرنے میں اور شکر والا ویقتی کے بارے میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ جو سمات کے دوارہ نردھارے disciplines ہیں اکثر وہ ان کی سیماوں کو لانگتے یا توڑتے بھی دکھائی دیتے ہیں وہ سوچھند پرورتی سے کام کرنا زیادہ پرسند کرتے ہیں یہی کارن ہے کہ شکر والا ویقتی اپنے آپ کو administrative services یا جتنی بھی basically سرکاری نوکریہ ہیں اس کے اندر اپنے آپ کو comfortable نہیں پاتا ہے کیتو والا ویقتی نپونتہ کے ساتھ میں strategy related اگر جاب اس کو ملتی ہیں chemical engineering related اس کو جاب ملتی ہیں کسی بھی پرکار سے fire یا communication engineering related اس کو آپ کو جاب ملتی ہیں تو وہ اس میں نپونتہ سے کارے کرتا ہے strategy بنانے میں بہت اچھی ہوتے ہیں اس کے ساتھی ساتھ میں یہ لوگ بھاگ دیس میں سرکاری نوکری پار کر کے ویدیس میں جا کر کے یا جل کی سیمائیں پار کر کے دیس میں ہی different جگہوں پر transfers اتیادی لے کر کے ان لوگوں کی اچھی خاصی growth رہتی ہے وانی ان کی انینتریت ہوتی ہے اکثر یہ دیکھا گیا ہے جس کے کارن سے انینتریت بھاسا کبھی کبھی ان کے اندر کا جو ایک طریقے سے adventure ہے اس کو بڑھا کر کے اچھے result دلاتی ہے اور کبھی کبھی انہی کا پروکرطین والا ویقتین کے سامنے ان سے ٹکرا جاتا ہے تو اس میں ان کے لیے ہانی کے سماوہ ہونا بھی رہتی ہیں ایسی دودھاری تلوار بسیکلی ساتھ نمبر والی ویقتی کے ساتھ میں ہوتی ہے بہت سوچ سمجھ کر کے کام کرنا چاہیے سرکاری نوکری کے اندر سامنے سا آپ لوگوں کا لگ ہے جیادہ اچھا آپ کے لیے رہے گا کہ آپ گورنمنٹ جوب کے چکر میں نہ پڑے اور اپنا کچھ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر کریں تو آپ کے لیے انترکش کی سیمائیں آپ کی لیمٹس ہیں آپ کی لیمٹس بہت ادھیک بڑھ جاتی شنی والے ویقتی کے لیے اوی بھی سویل نیول انجینئر اتیادی طریقے کے ہو مرین انجینئر اتیادی کوئی بھی ٹیکنیکل پد کے آدھار پر آپ گورنمنٹ جوب کو پرابت کرتے ہو یا سیوک کی طرح وہاں پہ جاتے ہو جسے ہم لوگ ترپیہ چطور سکرنگی بولتے ہیں اس جگر پہ آپ جاتے ہو شنی والے آٹھ کے ساتھ میں دو آتا ہے آٹھ کے ساتھ میں چار کا پھون ننگ آتا ہے تو ادھ سرکاری نوکری میں ٹھیک ہی نہیں سکتے ہو اس کنڈیشن میں آپ چاہیے کہ ہنڈر پرسنٹ جو بھی ٹیکنیکل کام ہوا آپ اس کے اندر لگ جائیں جھٹ جائیں اور اس کو آپ کرنے میں لگ آپ لوگ اپنا سمیں سرکاری نوکری پانے کیلئے برواد نہ کرنے تو جاڑا بڑی جار آٹھ کے ساتھ مات کی ستیتی میں نشی تروپ سے دیوی بہت ورکولک ٹائپ کے لوگ باگ ہوتے ہو آٹ نمبر والے جتنے بھی میری مطر ہیں ورکولک ٹائپ لیکن آپ لوگ موڈی ہوتے ہو آپ کا جس کام میں من لگتا ہے اس کام کے لیے تو آپ رات دن دیکھے بغیر کھائے پیے سوئے بغیر آپ جھٹ جاؤ لیکن جس کام میں آپ کا من نہیں لگتا ہے لیکن کوئی آپ سے کام کروانا چاہتے ہے وہ کام آپ کر نہیں پاتے ہو مان کر کے چلئے کہ مستس سے کہی گئی سوئیم کی بات کو بھی کرنی میں اسفل رہتے ہو اور من اگر آپ کا لگ جاتا ہے تو پھر مستس کے کوئی آوشکتہ نہیں ہوتی ہے آپ لوگوں کے اندر دھن لولکتا بھی کم سے کم رہتی ہے سنتوشتی آپ کے لئے بہت important چیز ہے اور وہ سنتوشتی تب ہوتی ہے جب آپ کو آپ کے کئے جو بھی ٹیکنیکل کام ہے اس کے اندر آپ کو سفل یا سکس آپ مل جائے تو میں زیادہ کر کہتا ہوں کہ 8 نمبر لوگوں کو اپنا سمیں سرکاری نوپلی کے لئے ویرث میں بھی اگر جھنڈر کو چھوڑی دو آپ اچھے کونٹریکٹ ہو سکتے ہو اچھے ٹیکنیشن ہو سکتے ہو اچھے آپ میڈیا کے پرسن ہو سکتے ہو بہت اپنے سمیں کو ویتی یا ویرث میں ایک انتجار میں سرکاری نوپلی کے برباد کر لو یہ آپ اپنے ساتھ میں ایک طریقے سے جسٹس نہیں کر رہے ہو تو اپنے لئے کوئی دوسری چیز چھوڑو اور جلدی سے جلدی اس کے ساتھ میں لگ جاؤ سنی منگل میں پکڑنا چھوڑنا اکثر ہو جاتا ہے شنی اور منگل یعنی مولنک شنی کا پون منگل کا ہوتا ہے جیون میں بہت ساری چیزوں کو پکڑتا ہے اور اسی طریقے کی بہت ساری چیزوں کو چھوڑ رہی نہیں ہوا اس کے بعد میں جو آتا ہے منگل منگل چاہے گورنمنٹ کی سمبھاؤنائیں کم ہوتی ہیں جیسے منگل والے ویکتی کا پون انگ سوری کا آجاتا ہے تو وہ ویکتی کا ایک طریقے سے انگار یوگ بنتا ہے جس بھی کام کو لے جس بھی چیز کو کرے گا تو گورن کرنے میں ایکسپرٹ ہوگا پولٹکس میں جائے گا وہاں بھی چرم پر ہوگا پوج میں جائے گا وہاں بھی ایک اچھی بات ان میں یہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ بات نشتھاوان اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میں اپنے سے چھوٹے لوگوں کے لئے چھوٹے کا مطلب جو طبقہ جو ہے ان سے دبا کشلا ہے جو طبقہ بیسکلی کمجور ہے اس کسی بھی طریقے سے آتتائی کی طرح کارے کر رہا ہے ان لوگوں کا جو کمبینیشن کوئی بہت اچھا نہیں ہوتا ہے ان کے ودروہ میں لوگ بھاگ آتے ہیں تو منگل اور سورج والے ویقتی سماج کے اندر ایک اچھی پرتشتھا بھی پاتے ہیں ایک extremist جیسا نیچر جس بھی ڈیسیجن کو لیتے ہیں بڑے فرم طریقے سے لیتے ہیں اور آگے چل کر اس کو بھوڑ ٹھک ٹھک طریقے سے نیب آتے ہیں منگل کے ساتھ چندرمہ اپنے آپ میں سشت کومی نیشن ہے مول انگ پورا گرم ہے اور پورا سی تل ہے بہت بڑی جیون سچاروں روپ سے کام کاج کر رہے ہوتے ہو بہت بڑی آپ لوگوں کے لئے رہتے ہیں منگل برسپتی بھی ایک اچھا کومی نیشن ہے کیونکہ برسپتی گیان بدیا بدھی ویوک صدا چار یہ سب چیزیں دیتا ہے اور منگل آپ سینہ پتی صبح دیتا ہے ایک ایسا سینہ پتی جو سسٹا چار کے ساتھ میں کام کرے تو اس سے بڑیا کوئی کومنیشن نہیں ہوتا منگل اور راہو کا انگ فل آگ سٹرٹیجی رہتا ہے یہ مان کر چلیے ایک طریقے سے بہت اگریشن کے ساتھ میں کام کاج کرتا ہے تو ایسے لوگوں کو وہی کام چلنے چاہے یہ لوگ سپورٹ میں چلے جائیں تو ایکسٹرارڈنری اچیویمنٹس ہوں گی فوج میں چلے جائیں تو ایکسٹرارڈنری اچیویمنٹس ان لوگوں کی رہیں گی ایڈمیسٹریشن میں چلے جائیں تو یہ لوگ بہت ٹھیک ٹھاک رہیں گے لیکن کبھی کبھی ایسے بھی دیسیجنس لے لیں گے جس کے قارن سے کچھ لوگوں کو بڑی تکلیف رہیں گی راجنیتی سے ایسے لوگوں کو بلکل روپ سے آپ دور رہنا چاہیے لیکن ہاں سرکاری کچھ پد ایسے ہیں جہاں پر آپ جا سکتے ہو اگر آپ اپنی کمپنی اسٹیبلش کریں اپنے پوجا پاٹ سے سمدد کام کچھ کے اندر سب چیزوں میں بھی لگتے ہیں تو بھی آپ کے لئے اچھا کریئر اچھا اپشن بنتا ہے آپ بہت اچھے ستھنگ کے وقت ہو سکتے ہیں بہت سندر ایسی چیزیں بنتی منگل کے ساتھ بدھ ہونے میں بیقتی کشل ویاپاری بھی رہتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں نپونتا بھی اس کے ساتھ میں آتی ہے اور منگل کسی بھی کام کو آپ کمپلیٹ کرواتا ہی کرواتا ہے لیکن ان لوگوں کو بھی کام کر لیں بہت اچھی بات ہے لیکن آپ جو میں ایک سمسیہ ہوتی ہے جو سیل پریسپیکٹ اگو کے بیچ تھن لائن آپ کی ہوتی ہے اس کو کب آپ کرواتے ہو یا آپ کو پتا نہیں چل جاتا ہے سیل پریسپیکٹ کے چکر میں کئی بار آپ اگو اس ٹھگو ہو جاتے ہیں اور اگو کے چکر میں کئی بار آپ کی سیل پریسپیکٹ بھی داؤ پر لگ جاتی تھوڑا دھیان رکھا کریں تو جیاد اچھ رہے گا منگل شکر یہ کومبینیشن ٹھیک ٹھاک ہے لیکن اس کے آس پاس کی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں جیادہ کر کے ویلا سیتہ سے ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں سرکاری نوکری میں نہ جائیں تو بڑھیا رہے گا منگل اور شنی کے ساتھ میں بھی ایک ایسی کومبینیشن ہیں ان لوگوں کو بھی گورنمن جوب کے بارے میں نہیں سوچ نا چھئیے منگل اور منگل والا ویقت سرکاری پد کے بارے میں سوچ سکتا ہے تو کن لوگوں کو سرکاری نوکری مل سکتی ہے میں پورے ڈیٹیل آپ کے مند میں آ رہا ہو تو آپ کمن باکس میں جرور سے لکھیں میرا یہ بنائی اپیسوڈ آپ کو اچھا لگ رہا ہو تو اپنی مطروں کی بیچ میں جرور کر اس کو ایک طریقے سے ساماج سمجھ کر پرچار پرشار کریں میری ہمیشہ اچھا یہ ہوتی ہے یا میں جو سوچ ہوں جو میں کر ہوں جو authentic ہمارا ساسط آدھار جیان ہے یہ آپ لوگوں کے سمجھ پسط کروں یا آپ لوگوں کے سمجھ لے کر جاؤں تو کہیں نہ کہیں میری محنت کی سفلتہ آپ لوگوں کے پرچار پرشار کے اوپر نربر کر دی پرچار اور ایڈ کرنی ہوں جن کے بارے میں آپ سننا جانا چاہتے ہیں تو جرور لکھیں مجھے انتجار رہے گا بہت بہت دھنیواد اپنا پوری طریقے سے خیال رکھ رکھ صرف سرکار نوکری کے چکر میں آپ اپنا بھاگ بھوش خراب مت کیجئے بہت ساری اپورٹنیٹیز ہیں سرکار بھی ہم ہی لوگ بھاگ بناتے ہیں سرکار ان اوکری پانے کے لئے ایک طریقے سے چاہتے ہم ڈیپنڈنٹ ہو جائیں کومنٹ کے اوپر میں کیوں ہو جائیں پرم پیتہ پرمیش ورنی جو آپ کو دیہ جو شریر مستس ور ویویق دیا ہے یہ سوچند ہو کر کارے کرنے کے لئے دیا ہے بند کر کام کرنے کے لئے نہیں دیا ہے سوچند ہو کر کہ آپ وہاں پہ بھی کارے کریں لیکن چکر میں بہت لیتے اور یہ اپیسوڈ آپ کو بہت ہیلپ کرے گا کن کو مل سکتا کن کو نہیں مل سکتا جن کو مل سکتا ہے وہ بھی اس کو چھوڑ کر کے اپنے کام کے بارے میں سوچیں تو جیدہ بڑی آئے اور جن کو نہیں مل سکتا وہ تو نشت طور پر چھوڑی دیں اور اپنے کام کاج میں لگیں کل سے ہی کچھ نہ کچھ سویم کر کے سویم پروشات کر کے اس کو کرنے کی کوشش کریں بہت بہت دھنیوات نمشکار